موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے انس اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی کو 20 سدی کا عظیم ترین کھلالی کہا جاتا ہے محمد علی سابق مکہ بازتے جن کا تعلق امریکہ سے تھا انہیں 20 سدی کا عظیم ترین کھلالی کہا جاتا ہے انہوں نے مکہ بازی کی دنیا کا سب سے بڑا عزاز ورلڈ ہیوی ویڈ باکسنگ چیمپینشپ تین مرتبہ جیتا تھا اولمپک میں سونے کی تکمہ کے علاوہ تمالی امریکہ باکسنگ فینڈریشن کی چیمپینشپ بھی جیتی تھی اس سے قبل کسی بھی مکہ باز نے تین مرتبہ ورلڈ ہیوی ویڈ باکسنگ چیمپینشپ نہیں جیتی تھی محمد علی ریاست کے نٹکی کے شہر لو ایس ویل میں پیدا ہوئے تھے وہ اپنے والد کیس کے سمارلیس کلے سینئر کے نام کے کیس کے سمارلیس کلے جونئر کہلائے انہوں نے بارہ سال کی عمر میں ہی ایک مقامی جمنا جیم میں باکسنگ شروع کر دی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا مکہ باز بنے گا محمد علی کا قد 6 فٹ 3 انچ تھا وہ مکہ بازوں کے عام انداج شہرے پر رکھ کر ان کا دفعہ کرنا کے بر خلاف ایک منفرد انداج کے حامل تھے انہوں نے 29 اکٹوبر 1960 کو اپنے آبائی قضبے لاؤ اس ویل میں پہلا مقابلہ جیتا تھا سن 1960 سے سن 1963 تک نجوان کیس کیس نے 19 مقابلے جیتے جن میں سے انہیں کسی میں بھی سکست نہیں ہوئی ان تمام مقابلوں میں پنرہ میں سے انہوں نے مد مقابل کو نک آؤٹ کیا تھا باکسنگ میں ان کا کریئر ایک سوکیانہ کھلاڑے کی حیثیت سے کامیاب رہا لیکن انہیں شہریت اس وقت ملی جب 1960 میں روم اولمپک میں انہوں نے سونے کا میڈل جتا میڈل جتنے کے بعد جب وہ اپنے شہر واپس آئے تو نسلی امتیاج کا شکار ہو گئے ایک ریسٹو رائے میں انہیں صرف اس لیے نوکری نہیں مل سکی کہ وہ سیہ فارم تھے اس واقعے کے نتیجے میں انہوں نے اپنا سونے کا میڈل دریائے اوہائیو میں پھیک دیا تھا ان واقعات کے بوجود ان کی کامیابی کا سلسلہ جاری رہا اکھاڑے میں کیس کیس کے قلعے کے کردار غیل معمولی رہا وہ اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے رہے باکسنگ کے مقابلے جتے رہے اور اوم میں مقبولیات حاصل کرتے رہے پروری سن 1964 میں کیس کیس قلعے نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپین سونی لیشٹین کو چیلنج کیا اور انہیں ایک مقابلے کے چھے راؤنڈ میں سکس دی اس کے بعد انہوں نے مسلسل سات مقابلوں میں اس وقت کے مایا ناز مکہ بازوں کو زیر کیا ان فتوات کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام محمد علی رکھ لیا ان کا کہنا تھا کہ کیس کیس کے لئے ایک گلامانہ نام تھا وٹیا نام کی جنگ کے دوران انہوں نے امریکی فوج میں سامل انہیں کے اہدے نامے پر دستکت کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں انہیں ان کے عزاز سے محروم کر دیا گیا پانچ سال کی سجا سنائی گئی بعد میں سپریم کورٹ نے اومی احتجاز کو مدن نجا رکھتے ہوئے انہیں سجا سے اسے منتنش کرال دیا فیضے رے اور محمد علی کے مقابلے کو فائٹ آف دی سنچری کہا جاتا ہے چالیس سال کی عمر میں انہوں نے ایڈیٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ان کا انتقال تین جون دوہجا سولوں کا ہوا تھا انا لیلہی و انا الہی راجیون آج بھی دنیا محمد علی کو ایک عجیم سخص کی حیثیت سے جانتی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبکرائب کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ویڈیو ڈیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ